روزوں کی قضاء اور کفارے کسی نے جان بوچ کے روزہ توڑا ہے اس کے لئے سزا کیا ہے ایک روزہ تو رکھے گا رکھے گا باقی جو اس کے لئے سزا ہے اور اس پر اجماع ہے کہ اگر مجبوراً کسی نے روزہ توڑا کوئی بیماری کی وجہ سے اس کو ڈرپ لگوانی پڑ گی یا ٹیکہ لگوانا پڑ گیا یا کھانا پینا پڑ گیا کوئی شوگر کا مریض تھا تو اس کو پھر اس کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا ہوگا یعنی قضا کرنی ہوگی کفارہ نہیں دینا ہوگا اسی طریقے سے عورتوں کے ساتھ حیز والا منسز والا ایشو ہوا اس کے بدلے ایک ہی روزہ رکھیں گی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں اما عائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کو حیز کی حالت میں چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے اور نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے تو روزوں کی قضا ان دنوں میں جو روزے چھوٹے ان کی قضا کرنی ہوگی اور میں نے بتایا کہ افطار سے ایک منٹ پہلے بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو وہ روزہ اس کا بولہ ٹوٹ جائے گا آٹومیٹیکلی لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک روزے کی قضا بعد میں کرے گی اور اس قضا کے معاملے میں یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ گرمیوں کے روزے گرمیوں میں ہی قضا کریں اور جناب اگلے سال سے پہلے پہلے قضا کرنے ایسی کوئی شرط نہیں ہے اسلام میں اگر کوئی شخص گرمیوں میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا سردیوں میں بھی جا کے کر لے لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہ اور اس کی دلیل میں بخاری و مسلم کی حدیث مشکات میں ٹو زیرو تھری زیرو امائشہ کہتی ہیں کہ جب مجھ پر رمضان کے روزوں کی قضا ہوتی تو میں صرف شابان میں وہ روزے قضا کیا کرتی تھی اور راوی یہیہ بن سعید کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشغولیت کی وجہ سے وعنی ازدواجی تعلق کے اعتبار سے چونکہ شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تھے تو امائشہ کو موقع مل جاتا تھا کہ وہ اپنے روزوں کی قضا کر لیں کیونکہ بیوی جو ہے وہ خاند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی وہ حدیث ہے اگلی صحیح مسلم کی مشکات میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لئے اپنے خاند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا جائز نہیں اور نہ اس کی اجازت کے بغیر گھر میں کسی کو آنے کی اجازت دینا یعنی کوئی بیوی کہ جی میرا رشتہ دار ہے خاند کی اجازت کے بغیر نہیں اور نفلی روزہ نہیں رکھے گی اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ میاں بیوی صرف رات کے وقت ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہیں یہ بالکل باطل ہے امائشہ تو کہہ رہی ہے کہ میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہولیت کی وجہ سے تو دن کے وقت بھی ازدواجی تعلق قائم کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت مبارکہ ہے بخاری و مسلم کے کونٹیکس میں اب دوسری صورتحال کے کوئی جان بوچ کر روزہ توڑ دے ایسی صورت میں قضاء کے ساتھ کفارہ بھی ہوگا اس کونٹیکس میں بڑی مشہور حدیث ہے بخاری و مسلم کی مشکات میں ایک آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مارا گیا میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لیا روزہ میرا ٹوٹ گیا اب میں کیا کروں آپ نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ اسے ازاد کرے یہ پہلا آپشن ہے اور ترتیب بھی یہی ہوگی یہ آپشنل نہیں ہے تین میں سے ایک بلکہ یہی ترتیب ہوگی انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہے فرمایا کیا تُو دو ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں عرض کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ کے نہیں رکھ سکتا ہم بھی نہیں جائرے رکھ سکتے ہیں فرمایا کیا تم ساٹھ مساکین کو کھانا کھرا سکتے ہو اس سے ہی بات پتا چلی کہ ساٹھ مساکین ایکویلنٹ ہوئے ساٹھ روزوں کے تو مسکین کو پھر ایک وقت کھانا کھانا کھلائے جائے گا دو وقت کا نہیں یہ لوجیکل آنسر ہے تو اس نے عرض کہا نہیں تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ اتنے میں کوئی شخص جو ہے وہ خجوروں کا بھرا ہوا ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس توفہ تن لے کے آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو ٹوکرا تھا اس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا اس کو بلا کے کہا یہ ٹوکرا تو لے جا اور اس ٹوکرے کو مدینہ کے غربہ میں تقسیم کر دے کہ روزہ کا کفارہ دا ہو جائے گا تو وہ آگے سے کہنے لگ پڑا کہ اللہ کی قسم پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا غریب کوئی ہے ہی نہیں ہے سب سے زیادہ غریب میں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑیں بھی ظاہر ہو گئیں اور اس حدیث پہ مسکرانا بھی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم خود ہی کھالو تمہارے روزہ کا کفارہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ خاص اس کے لیے ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ توڑے تو کہہ جی انہیں ایڈیاں خجورہ لے آگے تھے میں آپ کھانا شروع کرتا ہے کفارہ ادا ہو جائے گا یہ اس کے لیے خاص تھا اور اس حدیث پہ امام بخاری نے انٹرنیشنل امنی کے مطابق صحیح بخاری میں ون نائن تھری سکس حدیث یہ لی ہے اور اس پہ اپنا فہم لکھا ہے باپ باندھا ہے کہ اگر کوئی روزہ کی حالت میں بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے اس کو امام بخاری نے عام حکم نہیں لیا کہ کوئی بھی کھا پی کے بھی روزہ توڑ لے تو اس کا کفارہ بھی ہے کھا پی کے روزہ توڑنے کا کفارہ یہ نہیں ہے یہ ازدواجی تعلق والا معاملہ ہے اور ظاہرہ وہ بہت ایک ایکسٹریم چیز ہے کھانے پینے کے مقابلے کے اعتبار سے لہٰذا اس کے لیول کی سزا تو اس میں نہیں دی جا سکتی لہٰذا اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس والا ایشو ہے اس میں بھی سزا نہیں اپلائی کی جا سکتی وہ بہت ایکسٹریم معاملہ ہے جو ازدواجی تعلق کا ہے اور اسی پہ ہی اجماع ہے کہ وہ پھر ساٹھ روزوں والا معاملہ یہ ساٹھ مساکین والا کرے گا عمومن لوگ ساٹھ مساکین والا ہی کرتے ہیں اور یہ ساٹھ مساکین والا دونوں کی طرف سے ہوگا مرد کی طرف سے بھی عورت کی طرف سے بھی یہ بعض اتنے بولے ہیں یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک کی کھلا دے گئے دو انہیں تروڑے ہیں پائی ایک دہ ترینے ٹوٹے ہیں دو انہیں تروڑے ہیں یہ ساٹھ اور ساٹھ ایک سو بیس بنیں گے اور وہ اپنے اپنے حصے کے دیں اگر کوئی وہ اس اعتبار سے خیرات کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور کرے باقی اگر کسی نے اس حدیث کے اعتبار سے کوئی ارزل نکالا ہے اجتہادن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ فرمایا تو اس میں بعض وقت چیزیں ایمپلائیڈ ہوتی ہیں کسی معاملے میں جس نے روزہ توڑنے کا مسئلہ پوچھا ہے تو وہ اس طریقے سے جو میلی بھگت سے معاملہ ہوئے اس میں تو ظاہرے دونوں کو رکھنے چاہیے اگر کسی نے زبردستی والا معاملہ کیا ہے تو پھر صرف مرد کو رکھنا چاہیے اور بارہل اس حوالے سے اجتہادن کوئی بھی ایشو ایڈاپٹ کیا جا سکتا ہے آپ رہا کھا بھی کہ روزہ توڑنا تو اس کے بارے میں ایک ضعیف روایت ملتی ہے اور اس کو سپورٹیو ایک تابی کا صحیح کال بھی ہے پہلے ضعیف روایت سن لیں یہ روایت جو ہے وہ مقتوع ہے مرسل ہے چھوٹا واہ واسطہ ہے اس کا المصنف ابن بشعبہ میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق نائن ڈبل سیون فور سعید ابن مسیب تابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک ماہ آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کھا پی کر روزہ افطار کر لیا ہے توڑ دیا ہے تو میں کیا کروں تو فرمایا کہ صدقہ کر اللہ سے استغفار کر اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں لیکن یہ روایت ضعیف ہے البتہ اس کو سپورٹیو ایک تابی کا قول صحیح سنت کے ساتھ المصنف ابن بشعبہ میں اسی سے پانچ نمبر آگے ہے چار نمبر آگے المصنف ابن بشعبہ میں نائن ڈبل سیون ایٹ سعید ابن جبیر تابی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ جو رمضان کا روزہ جان بوجھ کر کھا پی کر توڑ لے تو کیا کرے تو انہوں نے کہا کہ وہ توبہ اور استغفار کرے اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھ لیں تو کھا پی کے معاملہ الگ ہے البتہ احناف کا یہ موقف ہے ہنفیوں کا کہ خواہ کھا پی کے توڑا جائے یا ازدواجی تعلق سے دونوں ساٹھ روزوں والا اور ساٹھ مساکین اور غلام والا ایشو ہے البتہ محدثین کی اکثریت کا یہی موقف ہے کہ کھا پی کے معاملہ لگ ہے اور وہ بھی جو ہے وہ استغفار بھی اسی صورت میں ہے اگر کسی نے جان بوجھ کے کیا اور اگر کسی نے مجبورا پیماری کی وجہ سے کیا تو صرف ایک روزہ کی قضاء کر لے اور اگر اس پر قادر نہیں ہے تو ایک جو ہے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے فدیہ کے طور پر انشاءاللہ اگلی دفعہ پانچ پوائنٹس دسکس کروں گا